پاکستان کے تمام سوبائی ہیٹکوارٹر میں اگر بات کہیں کہ سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور بڑا بڑا بہث ہو رہا ہے کہ کہیں نے کہیں سینٹ کے الیکشن میں جو ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی نمائنگی یقینی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان کے لوگ اس سینٹ میں موجود ہوں مگر یہ سینٹ پہلی نہیں ہے مگر اس سے پہلے بھی ماضی میں سینٹ کے الیکشن میں جب بھی فارم جمع ہوئے ہیں اس وقت یہ بات نظر آئی ہے کہ بہت سے الزامات سامنے آئے ہیں کہ کہیں پہ خریدو فروخت ہوتی ہے کہیں پہ لوگ اپنا ووٹ بیج دیتے ہیں کہیں پہ پارٹیوں کے ساتھ جو ہے کہیں کہ جو وابستگی ہوتی ہے وہ چینج کر کے دوسری پارٹیوں میں چلی جاتے ہیں مگر گزرتا کہیں کہ کئی دنوں سے شہر قائد کی سب سے بڑی پارٹی متحدہ قومی مومنٹ جو ہے اس صوبے کی بڑی اہم پارٹی ان کے بیچ میں جو جنگ تھی وہ بھی بڑی اہم تھی اور انٹرا پارٹی الیکشن اور کئی ایسے موقع آئے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اب م وزید اس دو گروپوں سے کوئی شاید چار پانچ گروپ ہو جائیں گے مگر انٹرا پارٹی الیکشن کا جو اعلان کیا ڈاکٹر فاروق سبتار نے وہ بھی بڑا اہم تھا مگر آج بات کریں کہ ساری سیاسی جماعتوں کی توفوں کا رکھ متحدہ قومی مومنٹ کی جانب ہے مانا کہ ان کے دو گروپ ہے مگر وہ اپنی جگہ پہ مگر ان کے جو ایک دوسرے پہ الزامات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں فاروق سبتار کے پاس آج یہ بھی اطلاعات ہے کہ سینئر سیاستدان سردار احمد صاحب بھی گئے اور ان کی جو ہے منانے کی بات اور وقتن وقتن ان کو سمجھانے کی بات ہو رہی ہے کہ خدارہ اب اس چیز کو چھوڑیں آپ واپس لوٹ آئیں اور مل کے جو ہے اس صوبے کی اس شہر کی اور لوگوں کی خدمت کریں مگر بہت سی نئی پارٹیاں بھی جو ہے میدان میں آ رہی ہیں یقین انہی الیکشن ہے الیکشن بھی بڑی اہم ہے دوہزار اٹھارہ اس میں ووٹ بھی لینا ہے پاکستان بیپس پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ شہر ایک آئد کی ہم نمائدہ جماعت ہیں جماعت اسلامی یقین انہی گراؤنڈ پہ موجود ہے سب سے بڑی اہم بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں اس شہر سے بڑے ووٹ لیا تھے بڑی اہم جو ہے اس کو جو ہے یہاں پہ لوگوں نے ان کو جو ہے فیڈ بیک دیا تھا جو انہوں نے وعدے کیے تھے خاص طور پر الیکشن میں اس پہ آج بات کریں گے بڑے اہم سوالات ہیں میرے موزس میمان میرا پہلے میمان ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبین گوری ہیں ایم کیو ایم کی رہنما ہے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وکار حسین شاہ صاحب ہے ایم کیو ایم کی رہنما ہے آپ کو بھی یقین نہیں دو گروب ہے مگر ابھی بھی میں کہ ہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان سے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور فرید جو ہے ہمارے سینئر رپورٹر ہے جو مسلسل متحدہ قومی مومنٹ کی اور اس شہر کی اہم سیاست کو کور کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص طور پر سدان ازاکت صاحب میں آپ کی جانے موانگا کہ سر آج کہیں کہ یہ جو جنگ ہے جو متحدہ قومی مومنٹ چاہے بادراباد گروپ ہو یا پی آئی بی گروپ ہو اس سے فائدہ بہت سے ہلکے یہ بھی کہہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا پر اس وقت جو ہے آپ کے تمام وزراء آپ کی مرکزی قیادت اس بات پر جو ہے کافیت کا کانفیڈنس میں ہے کہ یہ جو ووٹ ہے وہ بھی آپ کو ملیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وہ بہت سیاسی جماعت ہے جو پارٹیاں توڑنے اور پارٹیوں کو ٹوٹنے کے عمل کو بڑا غلط قرار دے رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت کو ٹوٹنا نہیں چاہیے اور کوئی بھی جماعت چاہے اس کو توڑا جائے یا خود ٹوٹے اس کے عمل سے گزرنا بڑا تکلیف دے عمل ہوتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی کے اندر اس چیز کو اپنے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کرائیس سے گزرے ہیں جب پیٹریارٹ بنی ہمارے جنرلوں نے جب اس کو بنایا تو ہمیں بھی اس سے گزرنا پڑا ہم ایمکیوم کے ساتھ ازارے ہمدردی کر سکتے ہیں اور ان دونوں گروپوں میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک ہو جانا چاہیے اور ملک کے لیے اور شہر کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے سندھ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو بھی ان کی جو کانٹروورشل سیچویشن ان کے اندر پیدا ہوئی ہے دیفینیٹلی اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اور بہت سارے لوگ ایمکیوم بادراباد اور ایمکیوم پی آئی بی کے لوگ ہمارے رابطے میں بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں رضا گرانہ طور پر جو بھی ووٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دربازے ان کے لیے رضا گرانہ طور پر ہوگا مگر یہ تو ریکارڈ پر تو نہ رشوت آتی ہے نہ پیسے کرپشن ہوتی ہے نہ وہ جب کوئی اس ملک کا کوئی اللہ کا ایسا نظام ہو جیسے شرجین میمن صاحب گرفت میں ہیں اسی طرح جو ہے عیساگر صاحب گرفت میں ہیں یعنی کہ گرفتار کہیں کہ وہ ان کے اوپر بڑے سے جو کرپشن ہے جو جس کو کہیں کہ اس ملک اور قوم کی مگر صاحب اس سینٹ کے الیکشن کے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ تو کہیں پر نظر تو نہیں آتے کہ کس نے لیے رات کے اندھیرے میں کس نے دیے دیکھیں ہافتہ بلکل میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہوسٹریڈنگ ہوتی ہے اور نہ کس سینٹ کے الیکشن کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں چلتی ہیں یہ انفانچونیٹ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ نے کرپشن کی بات کی آپ شہر جیل محمد صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ آج آج بھی ہمارے دونوں پرائیم نیسٹس جو پاکستان کے وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں آصیف علی زرداری صاحب نے گیارہ سال جیل کاٹی اور پاکستان کی تمام عدالتوں سے بائزت بری ہوئے لیکن آپ کو کم از کم ہمارے جو آنریبل گیسٹ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ ان کی اپنی جماعت کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے خود کا مرگی چور اور سائیکل چور آج بھی بند ہیں دیکھیں خود کا دیکھیں مرگی چور اور سائیکل چور کی بات نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائز سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر ہمیشہ اداروں سے وکٹمائز بھی ہوتی رہی ہے لیکن اداروں کا اعترام بھی کرتی رہی ہے آج پاکستان کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب کو نائل قرار دیا گیا ان کو تیس سیکنڈ کی یا چھ سیکنڈ کی سزا ہوئی تو ان کو گھر بھی گیا بات کمپلیٹ کرنے سے الطاف حسین صاحب نے خود اپنی کہ یہ لوگ پارک بیج کے چلے گئے یہاں سے تو ان کی کرپشن کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا آپ کو شہرجیل مہمن یاد آتے ہیں ڈاکٹر آسیم یاد آتے ہیں یوسف رضا گلانی یاد آتے ہیں ان کو بھی تو گرفتار کرتے جن کو گرفتار ہیں جن پر کیس چل رہے ہیں ان کی بات کریں گے ایک پارٹی کے خود سربراہ اینکیم کے سربراہ جن کی پارٹی ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ کراچی میں یہ دونوں آنیربل گیس میرے ساتھ بیٹھے ہیں کراچی کا ووٹ آج بھی الطاف حسین کے پاس ہے اور الطاف حسین صاحب نے خود کہا کہ یہ ہماری پارٹی کے لوگ پارک بیچ کے یہاں سے چلے دیں آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے نوہزار چار سو تینتیس وورڈ لے کر فاروق ستار صاحب کامیاب ہوئے تو کہیں کہ یہ جو بات تھی کہ ہم نے نکال دیا فاروق ستار صاحب کو ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رہے گا اور سربراہ نہیں ہوگا تو یہ کیا تھا یعنی کہ یہ انگیج کرنا تھا میڈیا کو شہر کراچی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے انگیج کرنا تھا کیا تھا اس کے پیشے بگروں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں کسی نے بھی فاروق ستار بھائی ہمارے سینئر ہیں لیڈر ہیں بڑے بھائی ہیں کسی نے بھی میرے خیال میں یہ نہیں کہا کہ فاروق ستار بھائی کو نکال دیا گیا ہے بلکہ مسلسل جو ہے بہت بات سے کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ وہ آئیں اور کوئی نہ کوئی مفاہمت کی پولیسی تیار ہو جائے کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ہم اس طرح کا فارمیولا بنا لیں کہ دونوں گروپس جو ہیں کہ ان کو رافتہ کامیٹی کی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بائی سگز سے پہلے بھی جو ہے علتہ حسین صاحب نے بہت دفعہ اور ہماری جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس میں جو ہے وہ اصول کی سیاست ہوتی ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فاروق ستار بھائی ہی نہیں اور بھی بہت سے ذمہ دار جو ہے ذمہ داریوں پہ آتے اور جاتے رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو ذمہ داریاں ہیں وہ آنے جانے والی چیز سمجھی جاتی ہیں ایک کارکن ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے تو فاروق ستار بھائی کو بہت دفعہ جو ہے اس کے بعد بھی منانے کی کوشش جاری تھی آج بھی وہ کوششیں جاری ہیں اور ہرگز ہرگز بھی میرے خیال میں ہم یہ نہیں سمجھتے وہ ہمارے سینئر ہیں پارٹی کا حصہ ہے بہت اہم حصہ ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے ان کو کنوینر سب سے ضرور ہٹایا گیا ہے اور وہ بھی وقتی طور پہ ہے اگر کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کیا سیٹلمنٹ ہونی چاہیے آج شہر کراچی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا سیٹلمنٹ ہونی چاہیے تھی دیکھیں یہ تھوڑی سی جو شکایات ہیں انہوں نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سینئر کے الیکشنز کے اوپر سٹارٹ ہوا تھا مگر جو ہمارا مگر وہ کہتے ہیں مجھے عزت چاہیے فاروق بھائی کی حد سے زیادہ جو التفات ہے وہ کامران ٹی سوری صاحب کی طرف تھا اور کیونکہ کامران ٹی سوری صاحب کو آئے وے پارٹی میں کچھ ہی اور اتنی جلدی وہ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر پارٹی میں آگئے ہیں تو کامران ٹی سوری تو بڑا اہم تھا فاروق ستاف صاحب کے فرما رہے ہیں اس وقت جو ہے آپ کے گلدستے اور فولوں کا حال لے کے آپ ہی کی رہنما کھڑے رہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے انہوں نے آفریزیں آپ کو کھلوا کے دی اتنا کچھ انہوں نے کچھ لے کے دیا جو آج تک جو تیس سالہ جو کام کرتا ہوا ہے فیصل سزواری صاحب نہیں کر سکے آمیر خان صاحب نہیں کر سکے جو کامران ٹی سوری میں تو میرے حال میں یہ مجموعی طور پر ایم کیون پاکستان کے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں چاہے وہ فاروق ستار بھائی ہو چاہے وہ آمیر بھائی ہو خالد مقبول بھائی ہو ہماری رابطہ کمیٹی ہو یہ اس کی مشتر کا کوشش تھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اہم کردار جو ہے وہ کامران ٹی سوری صاحب کا رہا ہوگا مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے آتے ہی تمام آفیسز کھلنا شروع ہو گئے اور اوور نائٹ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی ہاں یہ ضرور ہے فاروق ستار صاحب اس کو مان رہے ہیں آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں بہت سے جو ہے معاملات جو تھے معاملات تو سمجھتے ہیں آن ایئر میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں اس کو اور کھول کے وہ بھی انہوں نے حل کروائے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ہماری معصوم سی بہن کو انہوں نے چینل پہ بھیج دیا ہے اور بہرحال ان کی جو معلومات ہیں وہ اپنی یہ بتا رہی ہیں اس چینل کے توسر سے انہوں نے ایک بات کہی سر بادراباد گروب میں سب معصوم ہیں نہیں میری یہ بہن معصوم ہے اچھا یہ معصوم ہے اچھا میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری بہن ابھی فرما رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی فاروق ستار بھائی کو بائیس سے پہلے بھی بہت دفعہ نکالا جا چکا ہے اور بہت سے رابطہ کمیٹی پوری تحلیل ہو جاتی تھی اور یک جنبش کلم سب ختم ہو جاتا تھا وہ جو قائد تھے اس وقت پانی اور قائد ان کے حکم پہ ہوتا تھا آج تک ریکارڈ کی بات ہے کہ کبھی رابطہ کمیٹی نے قائد کو نہیں نکالا یا سربراہ کو یا کنوینئر کو بھی نہیں نکالا اس وقت جو ہمارے کنوینئر مہر وہ استفادے دیتے تھے تو سارے رونا شروع کر لیتے آپ لوگ بیٹھ جاتے تھے بلکل تو اس وقت بھی جب فاروق ستار بھائی کنوینئر تھے تو کبھی رابطہ کمیٹی نے ایسا فیصلہ مل کے نہیں کیا کہ جی فاروق ستار بھائی کو فارق کر دے اچھا اب جو فاروق ستار بھائی کو باقاعدہ جیسے کہ آپ نے کہا مہاری بہن کے علم میں شاید نہیں تھا تو جس طرح پریس کانفرنس کر کے فاروق بھائی کو کنوینئر کے عوضے سے ہٹا دیا گیا سربراہ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کافی سال سے 22 اگست کے بعد سے چل رہا ہے کیونکہ فاروق ستار بھائی کو پبلک میں اتنے پاپولر ہو گئے اور عوام میں ان کی خدمات اور ان کا کام اور ان کی وجہ سے کامران ٹیسوری بھی بہت نئیان کے لوگ نہیں جاتے تھے کامران ٹیسوری کو لڑکانا کے لوگ نہیں جانتے تھے آج آپ کے توسو سے کامران ٹیسوری کو شاید میں پہلے فاروق بھائی کو کلیر کروں میں فاروق بھائی کو کلیر کر کے کامران ٹیسوری بھائی کی طرف آنگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوپولرٹی اور شہرت اور عوام میں جو پذیرائی اور کارکنان میں جس کا اندازہ آپ کے میڈیا نے بھی لگا لیا ہوگا میرے دوست بیٹھے ہیں یہ بہتر تجزیہ کریں گے میرے بعد تو اس سے خائف ہوگے ہمارے یہ دوست خائف ہوگے ان کو کام تھا یہ خائف نہ ہوتے کس سے ہوئے زر کس سے فاروق ستار بھائی سے اچھا ٹھیک ہے تو یہ فاروق ستار بھائی کو اور مضبوط کرتے جس سے پارٹی تحریک مضبوط ہوتی مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ فاروق بھائی کو سپورٹ کریں ان کی بات مانے اگر انہوں نے کوئی بات دیمانڈ کر بھی دیئے کنوینئر اور سربراہ تو اس کو مان لینا چاہیے تھا مگر اس کے باوجود نہ انہوں نے مانا بلکہ سازشیں شروع کر دیں اور آخر کار انہوں نے پریس کانفرنس کر کے فاروق ستار بھائی کو ہٹایا مگر فاروق ستار بھائی کو ہٹانے کے سے پہلے جو جنرل ورکر اجلاس بلائی گیا تھا وہ جو ہمارے دوست اور بھائی ہیں بھادر آباد کے انہی کے کہنے پہ ہم نے موخر کر دیا ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے تو ہم مسلسل پدرہ دن سے سنتے آ رہے ہیں مگر کہیں بھی ہم لوگ کامرانٹی سوری صاحب سے خائف اس لیے نہیں فاروق بھائی کی بات کر رہے ہیں لوگوں کی تیس تیس پیتس پیتس سال سے جو ہے فاروق ستار کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے آپ خوف زدہ ہو گئے تھے فارید میں آپ کی جانے بھانگوں فارید کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مسلسل اس قبر پر جڑے ہوئے ہیں اور اس کو قبر بھی کر رہے ہیں دونوں جگہ پر تو حقائق اصل کیا ہے گراؤنڈ کی بات کیا ہے یہ تو لیکن نہیں اپنی بات کریں گے دونوں جو رہنمائے ہمارے ساتھ اس سٹیوڈیو میں بہت شکریہ آپ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی جو پندرہ دن سے ایمکیم کے مابین جو بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں اور وہ اختلافات ابھی تک موجود ہیں اور دونوں جو گروپ ہیں یعنی خاص طور پر جیسے بہدر آباد اور پی آئی بی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں البتہ یہ ہے کہ کل جو پی آئی بی میں ایک انٹرا پارٹی الیکشن فاروق ستار صاحب کی جانب سے ہوا تھا اور بھرپور اس کا ایک جو بھی سیاسی منظر نامہ تھا وہ سامنے تھا لیکن یہ ہے کہ فاروق ستار نے ایک خیر سگالی کا پیغام بھیجا بہدر آباد کو لیکن جو ابھی تک ہماری جو اطلاعات ہیں کہ بہدر آباد اور پی آئی بی میں اور پی آئی بی میں صحیح معنیوں میں جو کمیونکیشن ہیں رابطیں ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں جس کی ویسے آج سارا دن بہدر آباد پہ ہم نے یہ دیکھا میڈیا بھی کھڑا رہا تھا ہم بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں جی کہ فاروق ستار بہدر آباد آنے کے بجائے شہدہ قبرستان جو نئی رابطہ کا میٹی پی آئی بی میں تشکیل پائی ہے اب وہ وہاں چلے گئے ہیں تو موجودہ صورتحال تو یہ ہے لیکن جہاں تک اختلافات کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پندرہ دن کے اختلافات نہیں ہیں یہ خاص طور پر جو اختلافات ہیں یہ اس وقت سامنے جب آئے تھے جب پی ایس پی اور ایم کی ایم کے درمیان ایک یہ جو مرجر والی یعنی بات آ رہی تھی تو اس وقت یہ پیک پر آئے تھے اور ان اختلافات کو پارٹی کے اندر ایک طریقے سے دبا لیا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرید بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پہ جا رہا ہے بریک پس آئیں گے تو بڑے اہم سوالات ہیں جو موجودہ سمیمان کے سامنے رکھوں گا مگر میرے پاس جو بڑی خبر ہے ہمارے یہ وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے دونوں گروپ کے لیے بڑے اہم ہیں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور فاروق ستار جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر 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 جو ہے پی آئے بی سے نکل کر اور بادراباد آئیں گے اور جوائن کریں گے اور تمام معاملات حل ہو جائیں گے کیونکہ بڑی اہم شخصیت پہلے بھی اس شہر کی طاقتور شخصیت وہ جو ہے بیچ پہ پڑی تھی اور انہوں نے فاروق ستار کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر ابھی ان کے بھی رابطے ہوئے ہیں طاقتور شخصیت یعنی کہ بیزنسٹ آئیکون جو ہے وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ بڑی اہم خبر ہے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروڑرام میں آج بڑی اہم بات ہو رہی ہے شہر قائد کی کہ آخر اس شہر کا کیا ہوگا اور اس شہر کا جو ہے کہیں ووٹ بیک جو ہے وہ بڑا اہم ہے کس کی جانب ہوگا متحدہ کومی موینٹ پاکستان کی جو دو دھنے میں نے جیسے بریک سے پہلے کہا چوبیس گھنٹے بڑے اہم ہیں اور ان اہم چوبیس گھنٹوں سے پہلے پہلے جو یہ فیصلہ ہونا ہے اب یہ تیپانہ ہونا ہے کہ جسا کامران ٹیسوری صاحب کو جو ہے پلو کا ہار جو پہنایا گیا تھا وہ اب بادراباد کی جانب سے کوئی لسٹ فرام کی جائے گی کہ فاروق سططر کو ویلکم کون کرے گا اور تمام وہ راکین جو اس وقت بادراباد میں بیٹھے ہوئے وہ کس طرح سے ان کو ویلکم کریں گے یہ بڑا اس وقت تطعے ہونا ضروری ہے اور کچھ شرائط ہیں جو اندرونی کھانا ان کی باتیں ہیں وہ بھی ہونے چاہیے مگر فاروق سططر صاحب کا پہلے دن سے جو ہم میڈیا ٹاک دیکھ رہے ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی عزت کریں عزت کی بڑی ضرورت ہے تو سمجھیں کہ جو کچھ وقت پہلے جو واقعہ پیچھ آیا تھا بادراباد میں تو وہ بھی بڑا اہم ہے کہ فاروق سططر کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ایسا کچھ ہوئا تھا جس کے بعد فاروق سططر ہر دفعہ ہر ٹاک شوز میں پروریم میں کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ سب سے اہم ہے کہ بھائی عزت ہونی چاہیے تو عزت کیا تھی فاروق سططر صاحب ہر جگہ پر اس لفظ کو زیادہ تک زور دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ساری چیزیں اپنی جگہ پر مگر عزت ہونی چاہیے جو بلکل دیکھیں آفتاب میں نے جیسے ابھی ذکر کر رہا تھا کہ یہ پی ایس پی اور ایم کیم کے درمیان جو ایک مرجر والا معاملہ تھا اختلافات صحیح محنوں میں پیک پی پارٹی کے درمیان وہیں سے آ گئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے پارٹی آئین کے اندر ایک ترمیم کی جاتی ہے اور کنوینر جب یعنی ڈاکٹر فاروق سططر ہیں ان کو ایک ویٹو پاور کی شکل دے دی جاتی ہے تو یہ خاص طور پر جب رابطہ کمیٹی کے فارم میں یہ بات آتی ہے سامنے کہ یعنی ڈاکٹر فاروق سططر پہ یہ بھی بات کی گئی کہ انہوں نے پوری رابطہ کمیٹی کو یہ ایک دھوکہ دیا تو خاص طور پہ ڈاکٹر فاروق سططر اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی تھی الیکشن کمیشن میں وہ جمع بھی کرایا گیا تھا اور اس میں میں جو کردار تھا خاص طور پہ بارسٹر فاروق نصیم صاحب کا تھا یہ بھی ایک پارٹی کی جو اختلافات ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے بعد سے جو ہے پھر جو اختلاف در اختلاف چلتا رہا یعنی جو ایک اعتماد کی فضا تھی پارٹی کے اندر کنوینر اور بٹوین یعنی رابطہ کمیٹی آراکین کے درمیان وہ آہستہ آہستہ اعتماد کی فضا جو ہے وہ ختم ہوتی بھی کامران ٹیسوری کی نامزدگی کوپن نظر آئی اب ڈاکٹر فاروق سطار کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ تو ہے یہ تو بات حقیقت ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے پارٹی کے اندر کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کامران ٹیسوری مائنس فارمولا چلو سینٹ تک تو قابل قبول ہو گیا مگر پارٹی سے مائنس ہونا کیا بادرہ باد مان جائے گا دیکھیں ابھی یہ کوئی ساتھ فروری تک کی بات ہے کہ دونوں جانب سے جو مسالیتی کمیٹی تھی سالیسی کمیٹی تھی ان کے عراقین سے ہماری باتیں ویسے بھی ہوتی رہتی تھی اور میڈیا پر آگے بھی انہوں نے بات کری ہے ایک مفاہمت کا عمل شروع ہو چکا تھا اور رابطہ کمیٹی اور خاص طور پر ڈاکٹر فاروق ستر کے درمیان ایک بات تھے ہو چکی تھی کہ کامران ٹیسوری کو یا تو رابطہ کمیٹی میں آپ بھی جانے با ہوں گا یہ فرمایے گا کہ جس طرح میں نے فرید کے سامنے بھی سوال رکھا بڑا اہم سوال ہے کہ ٹھیک ہے بادراباد نے شرائط رکھے تھے جس طرح سے ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ کامران ٹیسوری ہی نے کوئی اتنا کوئی جادو کا چراغ نہیں تھا کہ وہ پورے کراچی کے متحدہ کامیٹی پاکستان کے آفیسز کھل گئے اور آفیسز مل گئے اور کارکران جو بند تھے یا گھم تھے وہ واپس آ گئے اور لوگوں کو نوکریہ ملنے لگی سیوریڈ سسٹم صحیح ہونے لگا پانی اور دودھ اور شہد کی ندیاں کامران ٹیسوری کی وجہ سے بہنے لگی تو سر کیا اس شخص پہ ایسا کارنامہ ہے کوئی جادو کا چراغ ہے کوئی الادین کا چراغ ہے جو آپ لوگ اس کے بغیر تو آگے بڑی نہیں رہے آفتاب بھائی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میری بات ذرا مکمل ضرور ہونے دیجئے گا کیونکہ آپ انٹرپ کر دیتے ہیں پھر وہ مقصد ختم آئے گا سر وہ سوال بات ہونے کے بعد دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تئیس اگست کے بعد مشکل وقت میں کامران ٹسوری جو ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان تو نائنٹی ٹو میں بھی مشکل وقت میں آپ کے کارکنان کام آئے تھے جی آئے تھے میں اسی طرح بھی آتا ہوں اور لوگوں کو گھر اجڑ گئے تھے شہید ہو گئے تھے نائنٹی ٹو میں جن لوگوں نے جو کردار ادایا کیا پھر وہ دو زارہ گیارہ میں بھی آئے دیکھیں یہ بات پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی نہیں نہیں ایک سوال ہے مشکل وقت تو اس سے زیادہ تو مشکل وقت آج نہیں ہے کامران ٹسوری لڑکری گاڑی میں آتے ہیں دیکھیں چلتی گاڑی جو تھی وہ پنچر تھی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا جان کے امان پارک اس میں اینکیم پاکستان اینکیم لنڈن اور پی ایس پی کے لوگ سارے کامران ٹسوری کو سپورٹ کر رہے تھے اور کامران ٹسوری میٹنگز کے اندر کہتے رہے کہ جی مجھے ایجنسیوں کی سپورٹ ہے اور مجھے فلان کرنل نے فلان میجر نے فلان ایجنسی نے مجھے بول دیا کہ آپ جیت چکے ہیں اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایمکیم کے اندر بھی کامران ٹسوری یہ تاثر کام کرنا میں کامیاب ہو چکے ہیں فاروق سطار صاحب کی طرح بڑھے آپ اس کو تذبیق کرتے ہیں ایسا ہے پی ایس ون ون فور میں پی ایس ون ون فور میں پوری ایجنسیوں نے بھیجا ہوا ایجنسیوں مجھے جتوائیں گی اور آج بھی یہ تاثر دے رہی ہیں کہ کامران ٹسوری کے کراچی میں جتنے بھی ایمکیم کے آفیسز میں نے کھلوائیں وہ ایجنسیوں کی ویس بھی کھلوائیں اور بڑا تاثر دے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے صاحب میٹنگ کے اندر کہتے رہے ہیں بلکل ایسا ہو سکتا ہے وہ آپ پرسنلی طور پر ایسا کچھ تاثر دیتے رہے ہو مگر ہمیں اس ماملے میں بہت کلے رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ بات بلکل ہے کہ کامران ٹسوری صاحب بائیس اگس کے بعد مشکل ٹائم تھا وہ مگر تھوڑا پارٹی میں لیتا ہے وہ بائیس اگس کے بعد فورا نہیں آئے جو اس وقت مجھے ٹائم تھا وہ ہماری تمام رابطہ تمہیں وہ تو گولڈ تو نہیں چھوڑ سکتے اور کارگنان نے فاروق ستار بھائی کے ساتھ پھڑے ہوگے اور ان کو مضبوط کر کے جو ہے جی سر سر ویسے ایٹیکٹس کی خلاف ورزی ہے میں بات کر رہا تھا سردان صاحب میرے سمجھ رہا تھا کہ سمجھدار بندے ہیں مگر ما شاءاللہ اب یہ بات کریں تو پھر میں جب ان کو انٹرپ کروں گا سر نہیں نہیں پوچھنے کی بات یہ تو ہے اینکر کا اینکر کا رائٹ ہوتا ہے بھائی سمجھداری کی بات نہیں سر یہ اینکر کا رائٹ ہوتا ہے آپ بیج میں ٹپک پڑے نہیں وہ اینکر نے مجھ سے پوچھا آپ سے اگر اینکر نے پوچھا وہ بھی غلط کر رہے ہیں تو ہمیں پروگرام میں پچھنے کا کیا فائد ہے آپ اینکر سے بات کریں میری سمجھداری اور ناستمجھداری سے آپ کا کیا تعلق نہیں بلکل تعلق ہے بلکل نہیں تعلق ہے آپ بلکل تعلق سر میں بلکل بات کروں آپ کی برام میں بات کروں گا آپ انزمات کے انزمات لگا رہے ہیں میں تو اس رقے آپ کو بات کرتے ہیں ایک سو چودہ کے الیکشن کی بات کرتے ہیں آپ کراچی بند کروا دیتے تھے بہت اچھا کر دیتے ہیں آپ کو بات نہیں کرنے دے رہتا آپ چھوڑے اس بات کو آپ کیا کرتے رہے ہیں لیاری میں لیاری میں آپ کیا کرتے رہے ہیں گینگوار کو سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ نے پورے شہر کراچی وہ کیا کیا آپ کو خود تحضیت کا پتہ نہیں ہے سردار صاحب آج آج وکر شاہ صاحب پھر یہ کہیں کہ واقعی آپ بات جو کہہ رہے تھے کامران ٹیسوری کے اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سر کیا ایسا تاثر ہے آپ کے ہاں بھی آپ کے ہاں کام خاص طور پر پی آئی بی کے اندر بادراباد کے اندر کیا ہے اس کو چھوڑ دیں سر میں دوبارہ یہی کہوں گا اگر بات مکمل کرنے دے تو چھیک ہے اٹھ کے ہم چلے جاتے ہیں آپ بات کروانے ہیں کسی اور سے بلکل جی بولیں آپ سر آپ کو پلٹ فارم دیا ہے بولیں بات یہ ہے میں یہ جو بات کر رہا تھا کہ تئیس کے بعد جب پارٹی جو ہے بھران کی کیفیت میں تھی اور اس وقت کامران ٹسوری پارٹی میں شامل ہوئے باعثیت ہے کارکن ٹھیک ہے انہوں نے پارٹی کے ساتھ کیا کام کیے کیا سپورٹ کی کیا نہیں کی چاہے فائننشلی کی چاہے مورلی کی کرنے کے بعد اسی رابطہ کمیٹی نے ان کو ویلکم کیا بادراباد پہ اور اسی رابطہ کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا کہ ان کو رابطہ کمیٹی لیا جائے ٹھیک ہے اس وقت کسی کو کوئی اعتراض یاد نہیں آیا اس وقت کسی نے سینئر اور جونئر کی بات نہیں کی اس وقت تیس سالہ چالیس سالہ قربانیاں یاد نہیں آئیں اس کو سب نے کہا نہیں کامران ٹسوری صاحب یہ سب سے بہتر ہیں اور ان کو اگر ہم رابطہ کمیٹی میں لے کے آئیں گے تو اس سے بہتر پارٹی اچھی انداز میں چلے گی اس کے بعد نیکس فیصلہ جو ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ کنوینئر ڈپٹی کنوینئر کے طور پر لے کے آتے ہیں وہ فیصلہ بھی پوری رابطہ کمیٹی مل کے کرتی ہے اس کے بعد جب الیکشن کی بات آتی ہے اس کے سینئٹ کے تو اس وقت بھی رابطہ کمیٹی چھے نام تجویز کرتی ہے جس میں کامران ٹسوری کا بھی نام ہے اس کے بعد جب وہ نام آ جاتا ہے اور اس کے بعد چار ناموں پر فائنیلائز ہوتا ہے اور خامخا ایک پرابلم کر دی جاتی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیئے تھی دیکھیں جب سارے فیصلے رابطہ کمیٹی کر رہی تھی اچھا وہاں پہ آکے اگر فاروق ستار بھائی کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں آج میں ہمارے پیپس پارٹی ہمارے پیپس پارٹی کے بھائی بیٹھے ہیں اگر زرداری صاحب کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ سب کہیں گے نہیں جی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کے بڑے ہیں بلاول بٹو کریں گے تو یہ کہیں گے بلکل ٹھیک ہے ہماری رائے تو یہ ہے مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو اکے کرنا چاہیے اسی طرح نون لیگ میں اگر نواز شریف ہے اسی طرح پی ٹی آئی میں امران خان ہے تو اگر فاروق ستار بھائی نے ایک کامران ٹسوری پہ کہہ دیا کہ چوتھا ان کو لے لیا جائے تو اس پہ اتنی چیزوں کو لے کے چل کے پوری پارٹی پوری قوم کو جان کی امان پاؤں تو ان کو سوال پوچھ لوں یہ بڑا اہم سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے جب جب یہ فیصلے ہوئے ہیں جیسے انہیں رابطہ کمیٹی میں ڈالا گیا ہے مگر وہی تو ہے کہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آپ نے ان کو ویلکم کیا کامران ٹسوری کو ایک سوال کرنے دے اور پھر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ آپ نے رابطہ کمیٹی کا اہم عوضہ اس کو رکن بھی بنایا وہ کس طریقے سے دیا وہ وکار شاہ بھائی بہت بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے پہلے ان کو رابطہ کمیٹی پہلے ان کو حاصل رہی ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد سوال کا جواب دے مجھے جواب چاہیے کہ فاروق ستار کا پریشر تھا کہ رابطہ کمیٹی میں رکھا جائے جب ان کو ڈیپٹی کنوینر کے عوضے پہ لائیا گیا تو ہمارے کچھ سینئے ساتھیوں نے اس پہ شدید اعتراض کیا تھا مگر فاروق بھائی نے کہا کہ ان کو ضرور لائیا جائے گا اس پوسٹ پہ اس کے بعد جو ہے یہ کوئی وجہ بتائی اس کے کہ کیا ضروری ہے اس شخص میں quality کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامران ٹیسوری جو پارٹی کے لیے بہت بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر تنی بڑی رابطہ کمیٹی اچھا جہاں تک سینئے کے الیکشنز کا تعلق ہے میں اس بات پہ آ جاتی ہوں کہ سینئے کے الیکشنز میں جب ہماری جو ہے وہ سیکریٹ ووٹنگ سے سیکریٹ ووٹنگ سے جو ہے لوگ سیلیکٹ ہوئے تھے تو چھٹا نام اس میں کامران ٹیسوری بھائی کا تھا چار ناموں کے بعد چوتھے نمبر پہ ان کو لانا تین ناموں کے بعد یہ کسی طرح یہ کیسے بھی مناسب نہیں تھا یا تو پہلے ہی فیصلی اک کر لیا جاتا جب آپ سففٹی ٹو میمبرز کو یہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ وہ سیکریٹ بیلٹنگ تو پھر آپ اس کا احترام بھی کریں پھر اس بات پہ چیزوں کو ایشو بنانا یا اس حد تک اس نہج تک لے جانا کہ پارٹی جو ہے وہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے دو گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں مگر وہ جو اختلافات ہیں وہ ایک ٹیبل پہ حل ہونے چاہیے وہ اس طریقے سے میڈیا ٹاکس کے تھرو یا اس طریقے سے حل نہیں ہونے چاہیے آپ نے تو ٹیبل پہ بیٹھنے دے دیا فاروق ستار کو آپ نے بھگا دیا وہاں سے جب بھی یہ سب ہوا ہے ایون یہ کل سے پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے تو جب جب بھی کوئی مفائمت ہوئی ہے آپ کے جو ہے سارے وہاں پہ جو ہے وہ صحافی بھی موجود تھے اور باقی لوگ تو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ رابطہ کمیٹی فارو بھائی کو منانے جا رہی ہے فارو بھائی کو منانے جا رہے ہیں کسی پوائنٹ بھی آپ نے سنا کہ پی آئی بی سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے جو رابطہ کمیٹی سے بات کر رہا ہے اس کا مطلب کہ پرابلم کہاں تھی ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ جا کے فارو بھائی کو منائے اور وہ نہیں مان رہے تھے کسی دن آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پی آئی بی سے آیا اور اس نے رابطہ کمیٹی کو منائے کی کوشش کی اور انہوں نے دے دیا صحیح ہے مثال 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 ہے امام دن شوکن پیرا شوٹر نہیں ہے امام دن شوکن آپ کے یہاں ایسے سمجھے کامران ٹسوری ہے وہ بھی صحیح ہے اینی مری کو آپ نے ٹکٹ دے دیا اب میں تو صحفتی میں جو دیکھتا ہوں کریشنا کوئلی کا بھی ذکر کر دیں وہ تو چلیں اچھی بات کریشنا کوئلی کو دیا ہے تو اینی کا کیا کردار تازر پیپس پارٹی میں امام دن کا کیا ہے پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کے اندر اگر کامران ٹسوری ان کی پارٹی کے اندر آیا ہے تو وہ اس کو اکومیڈٹ کرتا ہوں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں جن چیزوں پر اعتراض ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ کامران ٹسوری یہ یہ کرتے رہیں پوری دنیا کو بتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق سفتار صاحب مائنس کامران ٹسوری کبھی ان کے ساتھ نہیں ملائیں گے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں گرنٹی دے رہا ہوں آپ کو یعنی یہ پارٹی میں کبھی کامران ٹسوری کو مائنس کر کے کبھی ان کے پاس نہیں آئیں گے اور پارٹی ایک نہیں ہوگی اسی طرح سے گروپنگ چلتی رہے گی ہمیں پتا ہے نا کہ وہ کس طرح اپنا تاثر قائم کر چکے کامران صاحب انہوں نے الیکشن لڑا ہے نا ہمارے خلاف ہمیں ایک ایک چیز کا پتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ پارکیس پارٹی کو ٹکٹ دیتے ہیں ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے آج کاغذات نامزدگی واپس لیے سر مسئلہ یہ ہے کہ امام دین شوکین کا کیا کردار ہے امام دین شوکین کا کیا کردار ہے میں مجھے بتائیے سن کے لوگوں کو بتائیے کہ وہ فنکشنل لیگس بی بھی وہ بڑا اہم انویسٹر تھا آج آپ کے پاس بھی آگیا ایسے سمجھے کہ وہ کامران ٹیسوری ہے سر بات سن لے نا اگر آپ امام دین شوکین کا نام لے رہے تو پھر کرشنا کوئلی کا بھی لے بلکل پھر وہ اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر انور لال دین صاحب کا بھی لیں دیکھیں ہماری پارٹی ہماری لیڈیشپ جو مناسب سمیتی ہے ہماری پارٹی کے اندر آواز کبھی نہیں اٹھی کہ فلان کو کیوں دے دیا آج جن لوگوں نے کاغذات واپس لیے وہ بھی مسکرہ رہے تھے سر پیدل چلنے والے کارکون کو اگر ٹکٹ دیتے تھے میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کسی شہید کی وائز سیاسی جماعت ہے لارکانہ سے کوئی موٹر سائیکل پر ودا گاڑی پر چلنے والے کو پھر مانتے کامران ٹیسوری کو چھوڑے آپ امام دین شوکین کا جواب دینا ہے مجھے سر ایک اگر آدمی پارٹی اگر ایجیس کرنا ہوتا ہے ایک دار ہے ہمیں ارب پتی ہو ایجیس اس کو کرتے ہیں آپ کو ایجیس کرنا چاہیے اپنے نیچے سے گراس لوگ میں آپ کو بتاؤں ایجیس کے بات کر رہے نا آفتا بھائی کوئیٹ کو رنگ کر رہے ایجیس مجھے ایجیس مجھے ایجیس اگر آپ یہاں پر پریشنہ کوئیلی کا ذکر کرتے ہیں جو باس پر بیٹھے جو اپنے والے کے ساتھ سن سن لینا اگر مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے وہ باس پہ بیٹھ کے اگر کراچی آتی ہے اس کو ٹکٹ ملتا ہے بلکل اچھی بات ہے تاریف کریں گے جو اپنے جہاز پہ اڑکے آجاتا ہے اس کو ٹکٹ دے دی جس کا پیپس پارٹیز ہے کوئی تعلق نہیں چار دن پہلے پارٹی میں شامل ہوا دیکھیں بات تو کمپلیٹ کرنے تھا اگر اپنی بائک پہ بلاولے اس جاتا ہے ٹکٹ اپلیکشن اپلیکشن دینے کے لیے آپ لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا ایک آدھ بندے کی مثال ایک آدھائی بندہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا ایک مشلی ہوتی ہے پورے پہلاک کو خراب کرتی ہے اور 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 آپ کی پارٹی کا آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے مگر جو بورڈ بننا اس کا فیصلہ ہے کراچی تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کی کیا کر رہی ہے ان کے پاس بھی کامران ٹی سوری ہے بریک پہ جارے ہیں واپس آئے کہ تو جاب نہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں دورانے پروگرام بھی بات ہو رہی تھی کہ کون عرب پتی ہے کون غرب پتی ہے مگر بہت سے رنمائے ہیں جن کے گھر میں واقعی چائے کی پتی بھی نہیں ہوتی کوئی اور لے کے آتا ہے اور چائے بھی کوئی اور بنا کے دیتا ہے مگر یہی لوگ جو ہے بیرونو ملک جاتے ہیں لنڈن جائیں امریکہ جائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ خود چائے بناتے ہیں خود باتروم ساف کرتے ہیں خود گاڑی چلاتے ہیں خود گروسری لے کے آتے ہیں سب کچھ خود کرتے ہیں مگر ادھر ہزاروں کا مجمع ہزاروں کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں مگر وہاں آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا صرف ہوتا ہے تو ان کا اپنا نام ہوتا ہے تو یہ آج بات کر رہے ہیں وقع شاہ صاحب پھر کہیں کہ یہ جنگ ہے ٹکیٹ کی اور ان کی مگر آج صدا نذاکت کہتے ہیں کہ مائنس کامران ٹیسوری بھی قابل قبول نہیں ہوگا بادراباد کو اور سینٹ کی جو ہے بات تو قیدی فاروق سطار صاحب نے جو انہوں نے نام دیئے وہ مجھے قابل قبول ہیں بات ختم ہو گئی ٹائم بھی آ گیا ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں تو کہیں تو لچک نظر آئے گی سر دیکھیں جی بڑی اچھی بات ہے چیزیں جب بھی کوئی بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ختم ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ مسئلے بھی مسائل حل ہو جائیں گے اب دیکھیں سینٹ میں جب نام دیئے گے محترمہ نسلین جلیل بادی صاحبہ کا خانزادہ صاحب کا نام دیا گیا آمیر خان کا نام دیا گیا امین الحق بھائی کا نام دیا گیا ان سب کے جب نام دیئے گے اور کامران ٹسوری بھائی کا دیا ایک اختلاف شروع ضرور ہوا مگر آپ نے دیکھا کہ فاروق ستار بھائی نے ہم نے اپنے تمام جو نام ہم نے کیے تھے وہ ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ کوئی بھی چار نام دے دیں اور آج خالد مقبل صدیقی بھائی نے میرے خیال سے کہ کچھ پانچ نام رہنے دیئے اور باقی ناموں کو انہوں نے مرتب ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی ٹکٹ صرف ان پانچ لوگوں کو ملے ہم نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا اور ہمیں فاروق ستار بھائی کی طرف سے یہ ہدایت بھی ہے کہ جو بھی ہمارے متحدہ قومی مومنٹ کے سینٹ میں الیکشن لڑنے والے امیدوار ہیں اب جائیں گے سر ووٹ دینے جائیں گے جی بلکل ہم جائیں گے اور ہم انہی کو ووٹ دیں گے دیکھیں یہ تنازع عارضی ہیں مگر انشاءاللہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ساتھ ہے یہ ایک گھر میں بھی دو بھائیوں کے درمیان بھی معاملات علجتے ہیں مگر وہ سلج جاتے ہیں مگر دو بھائیوں میں اگر تیسرا کوئی آ جاتا ہے بار کا بندہ جلکل اگر تیسرا کوئی آتا ہے تو اس کو بھی ہم اپنا بھائی بنا لیں گے اور انشاءاللہ ملجل کے اس بھائی تو نہیں مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی نہیں ہے نہیں وہ نہیں مان جائیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ برف پگل جاتی ہے کچھ غصہ ہوتا ہے کچھ شکایتیں ہوتی ہیں کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم بھادراباد کے جتنے ہمارے دوست ہیں جو موتل رابطہ کمیٹی ہے وہ اپکارکونے سب اور اس وقت میں رکنے رابطہ کمیٹی بیٹھا ہوا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ہم ان سب کو ملا کے لے کے چلیں ہمارے ساتھ چلیں سر اس کا کیا ہوگا سب آپ لوگ رکنے رابطہ کمیٹی سب بن گئے مگر یہ رابطہ کمیٹی کہاں جائے گی یہ کس سے رابطہ کرے یہ رابطہ کمیٹی ہم خود ان سے رابطہ کریں گے نہیں کر رہے نا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ تو آپ رابطہ کرنے کے لیے آتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسا ہے کہ جب بھی فاروق ستار بھائی جب وہاں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یقین کریں کوئی نہ فرید فرید یہ پڑھائیے گا فرید فرید میں آپ کی طرف آنگا یہ بہت بہتر طریقے سے میرے خیال میں صاف اینڈ کلیر جو ہے بہت کلیر موجود ہے میں 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 آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں بارڈی جو ہے بیس اکٹوبر میں الیکشنز ہوں گے اور اس کے درمیان کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے رابطہ کمیٹی کرے گی تو بھارہل میں یہ بہتر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں مگر ان کی بات سختی سے مسترد کرتی ہوں کہ جو رابطہ کمیٹی ہے وہ تحلیل شدہ رابطہ کمیٹی ہے آپ ان کو نہیں مانتے جی بالکل کیونکہ میں متقردہ کہ آئین کو مانتی ہوں اس کے آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اسی کو فالو کریں تو اس کے حساب سے اس میں بہت کلیر یہ موجود ہے کہ دو ہزار سولہ اکٹوبر میں الیکشن ہوئے ہیں اب چار سال بعد دو ہزار بیس اکٹوبر میں الیکشن ہوگے اور اس کے درمیان کوئی بھی فیصلہ ہوگا بیچارے بیچارے جو آج وہ پارک ستار صاحب کے رہے کہ وہ ویلشیئر پہ آئے ان کی وائب بھی کرے تھی سب لوگ آئے موڈ دیکھے کہ ان کا کیا ہوگا میں پوچھتا ہوں فرید آپ کی طرف آنگا اس رافتہ کامیٹی کا کیا ہوگا سر جو بادرہ باد نے بیٹھی ہے ان سے رافتہ تو کوئی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے رافتہ کامیٹی کے رکون دیکھیں آفتہ صاحب بات بہت بری سمپل ہے کہ ایک جانب سے تو تھرڈ میجرورٹی یعنی دو تیہائی اکسیریت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور دوسری جانب سے جو نہیں ہے تین تیہائی اکسیریت کا جو نہیں ہے اب دعویٰ کیا جاتا ہے تو یہ جو قانونی معاملات ہیں اور جس طریقے سے باتیں آ رہی ہیں اب سامنے تو یہ بہت جل جو نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن سے عدالتوں میں جانے والی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں بھی کچھ صاف نظر آ رہا ہے اور ان کے لیے خاص طور پر بہادرہ باد اور پی آئی بی کے لیے ایک بہت بڑا جو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جو رافتے ہو رہے ہیں اور جو رافتے کروا رہے ہیں ان رافتے کے بعد یہ بھی رافتہ کمیٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائے گی اس کو بھی تحویل کیا جائے گا اور یہ تو پہلے ہی ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی دوسری رافتہ کمیٹی بنائی جائے گی آپ کو نظر ایسا آ رہا ہے ظاہر سے باتیں دیکھیں الیکشن کمیشن کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ڈاکٹر فارغ ستان نے تو پورا کر لیا ہے لیکن بھادراباد کی جو رافتہ کمیٹی ہے وہ اب تک نہیں کر پائیے ان کا موقع ہے چار سال پہلے جو انٹرپارٹی الیکشن ہوا تھا اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا لیکن الیکشن کمیشن میں جب یہ سوال اٹھے گا ٹھیک ہے سبیر پھر یہ یہ تیہ ہے میں آپ کی طرف آنگا کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہا ہوں میرے پاس کونسٹیٹوشن کی کوپی موجود ہے آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کلیرلی یہ بات موجود مینشن ہے اور یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ جو ایک آپ نے خودی ابھی فرید بھائی نے بتایا کہ ایک آئین جو ہے وہ جمع کر آیا گیا تھا اور پھر فاروق بھائی نے وہ واپس لے لیا تھا اور اس کے لیے ایکسکیوز کیا تھا اس کے بعد جو دوبارہ پارٹی آئین جو بائیس اگست کے بعد جس میں سے کچھ ہمنمنٹس ہم نے لنڈن کے حوالے سے کی تھی اور وہ جمع ہوا ہے اس میں کلیرلی یہ چیز مینشن ہے کہ چار سال بعد جو ہے وہ دوہزار بیس میں ہونے ہیں الیکشنز اور اس دوران جو ہے کوئی بھی اس طرح کا بڑا فیصلہ ہوگا کسی بھی آفیس بیئرر کو ریموف کیا جائے گا یا کوئی اور ایسا بڑا فیصلہ ہوگا اس کے لیے ٹوٹھ ہارڈ جو ہے مجورٹی رابطی کا بیٹی کی چاہیئے آپ کو کچھ نزاکت نظر آ رہی ہے ان تمام معاملوں میں دیکھیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ دونوں ایم کیم کے بہدرہ پاز اور پی آئی وی کے لوگ آپ سے بیٹھیں مل بیٹھ کے چلیں ہمیں دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سیاسی کارکون ہیں سیاسی کارکونوں کا اعترام کرتے اور ہم ان کو میشہ یہی دیں گے کہ آپ دونوں ساتھ ہو جائیں دیکھیں مجھے لیگ نہیں رہا ہے اور اس کا میں آپ کو بتاؤں اس کے سب سے بڑی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہوئی کیونکہ ہمارے بہت سارے ووٹ وقاشا آپ کو دیں گے نہیں مجھے امام دین شوکین کو دیں گے کامرانٹسوری کو تو نہیں دے رہے ہوں وقاشا صاحب کی میں پارٹکلی لینے بات کر رہا ہوں لیکن بہت سارے جو ووٹ کامرانٹسوری کو تو نہیں دے رہے مگر میں سوال پوچھ رہا ہوں بلکل میں پوچھ رہا ہوں کہ کامران ٹیسوری کو نہیں دے رہے مگر وہ امام دن شوکین کو دیں گے امام دن شوکین صاحب پیپل پارٹی کا جو انتخابی نشان تیر ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جو پیپل پارٹی کو ماننے والے جو زلفکار علی بھٹو مطرم بھردیر بھٹو اور بلاول بھٹو کو مانتے ہیں تو وہ پیپل پارٹی وہ ہماری پارٹی کے اندر کسی شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے انتخابی نشان تیر کی اہمیت ہوتی ہے جو تیر جس کے پاس ہوگا اسی کو لوگ وورٹ دیں گے جس کے پاس تیر ہوگا اس کو لوگ بہت شکریہ جو اپنے کنڈیڈیٹس کو نہیں وورٹ کرنا چاہ رہے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کو بھٹ کریں میرے خیال میں وقار بھائی نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ایمکو ایم کو ہی پتنگ کا نشان اسے ہی وورٹ دیں گے ایک جمعہ صرف کہنا چاہوں گا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ فاروق ستار بھائی نے یہ کلیرلی کہہ دیا ہے کہ بادر آباد کے دوستوں نے جن لوگوں کو فانیلائز کیا ہے ہم سب ان کو وورٹ دیں گے چالے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ وقار شاہ صاحب آپ کا سرمین آپ کا بھی بہت شکریہ سردہ نزاکت اور فرید آپ کا شکریہ مگر میں نے کہا کہ چوبیس گٹے بڑے اہم ہیں اس میں فیصلہ ہونا ہے اور ہو چکا ہے کراچی کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون نے یہ معاملات تیق کرا دیئے مگر اب فولوں کا گلدستہ کون پیش کرے گا اس پہ باقی بحث ہو رہی ہے آپ تاب مگری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی